بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میرے پیارے بیورز کیسے ہیں آپ سب اسلام علیکم امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے اور روزے بھی رکھ رہے ہوں گے خیریت سے ہوں گے ساتھ ساتھ ایت کی شاپنگ بھی چل رہی ہوگی ہوگی آپ کی کمر باکس میں میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ نے ایت کی شاپنگ کر لی ہے یا آپ کا روزہ کیسا گزر رہا ہے آپ کا روزہ کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے تو امید کرتے ہوں سب خوش ہوں گے خیروفیت سے ہوں گے کچھ ان میں آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں رہی میں بہت زیادہ مصروف تھی وہ آج کی نانو کے گھر گئی ہوئی تھی تو وہاں میرے چاند کی تیبیت کچھ افسیٹ تھی تو میں نے کہا چلو میں ہوا آتی ہوں امی کی ہیلت بھی کر دوں گی تو امی کی صحت خرابتی تھوڑی تو آپ بلکل ٹھیک ہو گئی اللہ کا شکر ہے تو میں آپ سے ویڈیو شیئر نہیں کر سکی انفرمیشن کوئی بھی شیئر نہیں کر سکی کوئی بھی ایکٹیوٹیز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تو کالیچ گوینگ سکول گوینگ بچیوں کے پریشان ہوتی ہیں کیل مہاسوں کی وجہ سے اور خواتین زیادہ پریشان ہوتی ہیں چھائیوں کی وجہ سے تو جن کی سکین بہت زیادہ رف ہو چکی ہے کیل مہاسوں کی وجہ سے زبردست مجرب وظیفہ ہے جو کہ آپ انتعلان مبارک میں آگر کریں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول و آخر ایک دفعہ درودشیف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا مصورو یا خالقو یا جمیرو پڑھ لینا ہے آپ نے ہاتھوں پر پھونک مار کے آپ نے فیس پر ایسے پھین دینا ہے اور ایک گلاس پانی پر آپ نے ایک پھونک مار دینی ہے اس پانی سے آپ نے جو پانی آپ نے ایک گلاس کا لیا ہوا ہے آدھا گلاس آپ نے پی لینا ہے اور باقی جو آدھا گلاس بچ ہے اس سے آپ نے چہرے کو واش کر لینا ہے تو امید کرتی ہوں آپ سمجھ گئے ہوں کہ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں پیچھے ہوا آج رو رہا ہے ابھی جا گا ہے بلکل تو سپات نہیں کر سکتی ہوں آج پیچھے رو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے اٹھاؤ تو اب یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ وہاں نانو کے گھر سب اٹھاتے رہے تو اب یہ آدھی ہو گیا ہے کہ بس مجھے اٹھاؤ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کام میں کیسے کروں گی ورنہ تو یہ لیٹا رہتا تھا کھیلتا رہتا تھا اور پھر میں کام وکاش کر لیتی تھی اب تو یہ کہتا ہے مجھے اٹھا کے بیٹھو اور میں کھیلتا رہا ہوں تو آپ نے یہ وزیفہ کسی بھی وقت کر لینا ہے کیونکہ آج کل رمزان کا سیزن چل رہا ہے روزے میں ہوتا ہے اے مندہ تو آپ چاہیں تو رات کو بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو افتاری کے ٹائم یعنی نماز پڑھنے سے پہلے سوری سیری کے وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں افتاری کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں دن میں تو آپ روزے میں ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی ای تک آپ کا چیرہ کلیر ہو جائے گا اور آپ کی محاصل کی جو شکایت ہیں یا چھائیوں وغیرہ کی جو شکایت ہیں جو آپ کی سکین اگر نکری ہوئی نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے نور آ جائے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تھینکیو اللہ حافظ